ٹاپ سیکرٹ سرکاری رپورٹ کے لیک شدہ عداد و شوار کے مطابق پنجاب بھر کی جیلوں میں علاج مالجہ کی بہتر سہولیات دستیاب نہ ہونے کے نتیجے میں مردوں کے بعد موزی بیماریوں میں مبتلا ہونے والی قیدی خواتین کی شرعہ میں خوفناک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے دنیا بھر میں قائم جلیں ہر طرح کی سہولیات سے آراستہ ہوتی ہیں جہاں پر قیدیوں کو مہینے میں کچھ دن اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کی سہولیات بھی میسر ہوتی ہیں لیکن ہمارے ہاں قیدیوں کو قید تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے رشتہ داروں سے ملاقاتوں پر پابندی، ناکس کھانا، نامناسب رہنے کی جگہ اور سونے بے سواگا یہ کہ حاجت کی جگہیں تفون اور بدبو کی عماج گاہیں بنی ہوئی ہیں ان حالات میں اگر کوئی قیدی بیمار پڑ جائے تو اسے طبی سہولیات کے حصول کے لیے بے پناہ قانونی پیچیدیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بعد از اجازت جیل ہسپتال میں ڈاکٹرز ہی میسر نہیں ہوتے پنجاب بھر کی جیلوں میں خواتین قیدیوں کے لیے مختصت 23 ڈاکٹر میں سے صرف 11 لیڈی ڈاکٹرز تائینات ہیں جبکہ 14 نرسز میں سے ایک بھی تائینات نہیں اس بنا پر ایٹس، ہیپٹائٹس اور کرونا جیسے خطرناک مرض میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے کلینیکل ٹیسٹوں کے لیے تو کوئی سہولیات میسر ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ جب قیدی جیل سے رہا ہوتے ہیں تو وہ خود کو نارمل محسوس نہیں کرتے ادھر نو عمر قیدیوں کے لیے علاقہ فاستی انتظامات ہونے چاہیے تاکہ وہ درندہ صفت قیدیوں کے جنسی حملوں سے محفوظ رہ سکیں اسی طرح جیلوں میں خواتین کا بھی جنسی احتصال ہوتا ہے اس کے تدارک کے لیے بھی کوئی خاص طرقے کار اختیار کیا جانا چاہیے وزیر جیل خانہ جات اور آئی جیل اس کا نوٹس لیں تاکہ جیلوں کی حالتظار صدر سکے اور قیدیوں کو مناسب طبی سولیات مل سکیں جو ان کا بنیادی حق ہے